آمیر بھائی مجھے یہ سوال کرنا تھا علماء کرام سے مجھے اپنی مدر ان لو کے بارے میں پوچھنا تھا جی جی پتہ یہ ایکچولی میری مدر ان لو جو ہیں وہ ایکچولی ہم سے بہت نراز رہتی ہیں ہر معاملے میں نراز رہتی ہیں وہ ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں انہیں منانے کی میرے ہزبینڈ بھی ایک دو دفعہ لاہور گئے ہیں انہیں منانے کی آئے ہیں پھر وہ جب آتے ہیں پھر وہ نراز ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ لیں لیکن وہ لیتی بھی نہیں ہے نراز کس بات پر رہتی ہیں وہ نراز سمجھ لیں کہ میری وجہ سے ہیں وہ یعنی آپ جو شادی ہوئی ہے وہ آپ نے اپنی پسند سے کی دونوں میں ابھی بھی نے نہیں نہیں ان کی پسند سے سب کچھ ہوئے بارہ سال ہماری شادی کو ماشاء اللہ ہو چکے ہیں لیکن وہ ان کی نراز کی یہ اچھلی میرے ہزبینڈ بہت اچھے ہیں ان کے میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں لیکن انہیں چیز یہ برداشت نہیں ہے بتا نہیں کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے ٹھیک ہوتے ہوتے انہیں مناتے مناتے تقریباً یہ ہی چلتا جا رہا ہے اب اگر فرش کریں یہ پروگرام آپ کی ساز دیکھ رہی ہے اور آپ کی آواز تو پچان لیں گی وہ تو اتنی نراز گی اور شدید ہو جائے گی ہاں تو ہو جائے وہ بہت زیادہ نراز ہیں تو چلو اور ہو جائے چلو بھئی تو پھر علماء سے پوچھنے کا کیا فائدہ جی جی پھر علماء سے پوچھنے کا کیا فائدہ آپ بولو چلو اور ہو جائے نہیں تو اتنی وہ نراز ہیں مجھے تو بتائیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ سوال یا تو ٹویٹر پر لکھ کے نامعلوم نام سے بھیجنا چاہیے جی میں نے انہیں بولا تھا کہ میری آپ منشن نہ کی گئے چلو خیر اب اب تو بول دیا ہے اب میں مفتی حنیف خورشی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوگا اور وہ سمجھ گئے ہیں سیٹویشن اور وہ جواب دیں گے جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی ماں وہ کبھی بھی اپنے بچے کی خوشی پر ناراض نہیں ہوتی ہے میں نہیں اس کو مان سکتا یا میں نہیں سمجھ سکتا اور یہ میں بدگمانی بھی نہیں کرتا بہن پہ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ عورت تو وہ تو اپنی غلطی محسوس ہوتی نہیں ہے تو یقینا کوئی نہ کوئی تو معاملات ہوں گے کہ ماں ناراض ہے اپنے بیٹے سے تو میں شہری مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ بیوی کے لیے اپنے شہر کی اطاعت لازم اور ضروری ہے اور بچے کے لیے اپنی ماں کی اطاعت واجب اور ضروری ہے اور حدیث شریف کے مطابق نماز کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہے نماز کے بعد نماز کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت اور اس نے سلوک ہے اور میں یہاں ایک نسخہ شارٹ لی ارز کر دیتا ہوں کہ اگر ماں بچے سے ناراض ہوئی تو مجھے بتائیے کہ بچے کا گھار کیسے صحیح چلے گا اور اگر وہ ناراضگی بہو کی وجہ سے ہے تو مجھے یہ ذرا بتلائیے کہ وہ بہو اپنی زندگی میں کب خوش رہ سکتی ہے لہٰذا یہی ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ کئی دفعہ جو بہو ہے اس کو زیادہ تکالیف بھی برداشت کرنی پڑے جیسے اور ہزاروں معاملات وہ برداشت کرتی ہے تو اپنے مستقبل کے لیے اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ کئی دفعہ